جیون کال میں کہیں دوہے کہیں جنہوں نے انہیں کرموں کے فل کے بارے میں بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کرت کرت ابھیاس کے جڑمتی ہو سجان رسی آوت جات تے فل پر ہوت نیسان آپ سن رہے ہیں مجھے مطلب بارون بھگت کو میرے یوٹیوب چونل پر آپ مجھے سن رہے ہیں مطلب کچھ اچھا سن رہے ہیں آج ایک کہانی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ان لوگوں کے لئے جو جندگی میں سفل ہونے کے لئے کام کو اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن جب وہ اسفل ہونے لگتے ہیں تو وہ اپنے کام کو ہی بدل دیتے ہیں لیکن اس کہانی میں یہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کام کو نہیں بدلے آپ اپنے رستوں کو بدلے تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ غلط رستے چل رہو آپ کے مندل آپ کے پاس ہی ہو ایک بار کی بات ہے گاؤں میں ایک بزرگ ویکتی رہتے تھے وہ بزرگ ویکتی گاؤں کے باہر لیتے تھے وہ ایک سادو تھے اور ایک برگت کے پڑھ کے نیچے رہتے تھے ان کا ایک پیر نہیں تھا مطلب وہ دیویانگ تھے اور جب جب وہ نیچ کرتے تھے تو اس گاؤں میں بارس ہوتی تھی گاؤں والوں کو یہ ماننا رہا کہ ساید ایسا کرنے سے بارس ہو جاتی ہے تو وہ جب جب بارس نہیں ہوتی تھی سانت کے بعد جاتے تھے ان سے ریکویسٹ کرتے تھے اور بارس ہونے لگتے تھے ایسا سلسلہ چلتا رہا ایک دن کچھ چار پانچ یوک کسی سہر سے گھومنے کے لئے اس گاؤں میں آئے ایک دن کچھ چلتا رہا کہ ساید ایسا پوسیبل نہیں ہے آپ کے نیچ کرنے سے بارس نہیں ہو سکتی تو گاؤں والوں نے کہا کہ نہیں نہیں ان کی نیچ کرنے سے بارس ہوتی ہے اس کا پرمان ہم آپ کو دیں گے اور وہ چاروں جو ریسٹورنٹ سے جو مطلب باہر سے آئے تھے گھومنے کے لئے وہ گاؤں میں سادو سنت کے پاس چلے گئے جب سنت کے بعد وہ جاتے ہیں تو سنت سے کہتے ہیں کہ آپ کے نیچ کرنے سے نہیں ہم بھی نیچ کریں گے تو بارس ہو سکتی ہے اور اس کے بعد وہ چاروں لوگ میں سے ایک ایک کر کے نیچ کرنے لگے پہلے نے آدھے گھنٹہ دوسرے نے ایک گھنٹہ تیسرے نے پھر آدھے گھنٹہ چوتھے نے پھر ایک گھنٹہ کر کے بعد نیچ کیا لیکن بارس نہیں ہوئے اب موکہ تھا بابا جی کا بابا جی کو نیچ کرنے کے لئے کہا گیا بابا جی اٹھے اور اپنے ایک پیر سے وہ دیویانگ تھے تو ایک پیر سے انہوں نے نیچ کرنا سٹارٹ کر دیا ایک گھنٹہ نیچ کرتے رہے دو گھنٹہ نیچ کرتے رہے تیٹہ نیچ کرتے رہے اور سام ہوتے ہوتے چھے بج گئے تب تک انہوں نے نیچ کرتے رہے اور جب انہوں نے نیچ کر رہے تھے تب ہی پادل کی گردنا ہوئی اور بہت تیج بارس ہونا شروع ہو گئی چاروں بچوں نے بابا جی کو انہوں نے نیچ مستق ہو کر پیڑام کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ یہ شمدکار کیسے کرتے ہیں تو بابا جی نے کہا کہ میں جب تک نہیں رکھتا ہوں جب تک بارس نہیں ہوتی میں تب تک نیچ کرتا رہتا اور دوسری بات میں نے اپنے من میں سنکل پر لیا تھا میں سوچ کے چل رہا تھا کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ ہوگا مطلب ہم ہمارے دیوں میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے اور میں اپنے گول کو اچھیو کر جاؤں گا اور دوسری بات ہمیں تب تک نہیں رکھنا چاہے جب تک ہمارا گول ہمیں چیو نہیں کر سکے ہو سکتا ہے کہ ہمارے راستے غلط ہوں اور منزل شاہی ہو تو ہمیں راستے بدلنا چاہے نہ کہ منزل اس لئے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ کر دکھاؤں کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ سے جیسا تینکیو بھائی